اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہے امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور میں حاضر ہوئی ہوں ایک نئی اور اچھے ریویو کے ساتھ تو چلی دی سٹارٹ دینا ہے اپنی ویڈیو کا اچھا ری اب بات ہوتی ہے موطر کے گھر میں جو دعوت ہوئی ہے اس کے بارے میں تو اس کے بارے میں کیا کہنا تو موطر کے گھر میں دعوت ہوئی ہے تو لیکن اس میں امبر نہیں گئی گوڑیا گئی ہے امبر نہیں گئی صرف اور صرف امبر اور اس کا شوہر وہاں موجود نہیں تھے تو میں تو کہوں گی موطر کا بہت بڑا جگرہ ہے بہت بڑا دل ہے کہ وہ ایسی عورت کے ساتھ بھاپا کوٹنی ٹائپ کی عورت کے ساتھ گزارہ کر رہی ہے اور اسے بیٹا بیٹا بلاتی ہے اور اس کو گفت تک دیتی ہے اس کے گھر میں جا کے اس کے گھر کے کاموں میں ہیلپ ہی کرتی ہے اور اس کے علاوہ وہ سب کرتی ہے جو ایک اچھی بھابی کر سکتی ہے بغیر اس لحاظ کے کہ بھائی یہ تو میرے ساتھ کچھ کرتی نہیں ہے جب بھی میرے اممہ کے گھر میں دعوت ہوتی ہے نہ شادی سے پہلے امبر جو ہے وہ جاتی تھی دعوت میں اور نہ اب جاتی ہے تو میرے خیال سے یہ جو امبر صاحبہ ہے ان کا دماغ ساتھویں آسمان پہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو تو یہ چیز پسند نہیں نہیں تو امبر کو اپنے حالات اپنا سسرال اپنی ڈنگی چیبی ساز آئی مین لال پری یا اس کو کیا بولتے ہیں بڈی گھوڑی لا لگا یا پھر جو بھی بولتے ہیں تو امبر کو اپنا سارا کچھ دیکھنے کے بعد اور کٹکہ کھانے والا ہسمن پھر اس کے بعد ہی اسے چاہیے تھا کہ یہ چیز کرتی اور اب اپنے گناہوں کی معافی مانگتی اور اپنے بڑے بولوں پہ معافی مانگتی اللہ تعالیٰ سے اور پھر جاتی مہتر کے گھر کیونکہ میری خیال سے مہتر کی آہ ہی پڑی ہے کہ امبر کو ایسا سسرال ملا اور ساز بھی ایسی کہ ماشاءاللہ اور سارا سسرال آپ کے سامنے ان کا گھر آپ چیک کریں لیکن بات یہ ہے کہ امبر جیسی عورت عورت ایک ہوں گی لڑکی تو ہے نہیں اور دوسری بات یہ کہ جس طریقے سے یہ ریڈ ریڈ ہو کے گئی بھی تھی روح افضاء کی پوری بوتل بن کے اپنی اممہ کے گھر اور خام خام میں کوئی عجیب عجیب ہسیاں اڑا رہی ہے اور کر رہی ہے ہسی ہس رہی ہے مطلب پھر وہ جو اپنا گھگرا اور وہ جو لمبا چوڑا سا گھیرے والا جو فروک یہ پہنکے گئی تھی بے ہنگم قسم کا اور گھل گھل گھمری گھل گھمری یہ اس کو گھما رہی ہے دائیں بھائیں دائیں بھائیں اور پھر پکچرز ہو رہی ہیں اور پھر جی یہ میرے فیوریٹ پوائنٹ ہے میں شادی سے پہلی اسی جگہ پکچرز پکچرز اترواتی تھی ویڈیوز بنواتی تھی اور میں اس بین کے ساتھ بنواتی مطلب یہ کیا اٹیچوڈ ہے کیا مطلب تمہارے اپنے سو سال میں کوئی ایسا پوائنٹ ابھی تک نہیں بنا جس میں تم اپنی تصویریں بناو یا اپنی پکچرز بناو تمہارے کہنے کا تو صاف صاف مطلب یہ ہے تو امبر صاحبہ بات یہ ہے آپ کوئی توپ چیز نہیں ہے ترم خان چیز نہیں ہے ایک ریڈی میٹسہ شیر خورمے کا ڈبا لے کے بنا لیا اور اگلوں کے سروں پہ ایزان کر دیا ہائے میں نے تو شیر خورمہ بنا لیا اوہ بھئی آپ تو گھرداری کے بارے میں کچھ نہیں جانتی آپ ہو زیرو بڑا بڑا زیرو زیرو جانتی ہیں تو آپ کے نام پہ تو ایک بڑا بڑا زیرو ہے آپ تو ابھی تک ڈھنگ سے کھانا ہی نہیں پکا سکیں اپنے ہزمین کو خالی ناشتے پہ ترخا دیتی ہیں اور بیچاری ساری کوکنگ جو ہے وہ ساس ہی کرتی ہے جیسے پہلے کھانا وہ پکاتی تھی ابھی بھی پکتا ہے اور ویسے ایک اور بات ہے امبر وہ یہ کہ امہ کے گھر اس بار پہلی بار ہوا ہے کہ دعوت نے آپ کے ساس سوسر نہیں گئے کیوں نہیں گئی اس میں ضرور امبر کی سیاست ہے شرارت ہے اور اس نے منع کر دیا ہوگا یا کروا دیا ہوگا ان کو انوائٹ کرنے کی کوئی صرف رت نہیں ہے یعنی کہ امبر آپ نے تو وہ جلدی اپنا رنگ دکھا دیا اور کٹ آف کروا دی اور سوسرالیوں سے یعنی آئینہ آنے والے دعوتوں میں بھی آپ کی ساس کا گزر بسر نہیں ہوگا اور یا پھر آپ خود کو ہائٹ رکھنا چاہتی ہیں اپنی ساس کے ایکسپریشنز کو چھپانا چاہتی ہیں کیونکہ دھپڑ والی ویڈیو کے بعد آپ کی ساس جو ہے وہ آپ کی ویڈیوز میں کم سے کم آئی ہے زیادہ نہیں آئی اور جو آئی بھی ہے تو بہت لیمیٹیڈ آئی ہے ریزرو آئی ہے اور فلیٹ فیس کے ساتھ آئی ہے زیادہ گپشب یہ کرتے ہوئی نظر نہیں آئی اور میں تو یہ حیران ہوں کہ بھئی امبر کو گرداری کب آئے گی آخر شادی بھی اب پرانی ہوتی جا رہی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اب تو خیر ساسوسر کے ساتھ بھی زیادہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ رکھیں گی وہ تو الگ بات ہے کونٹنٹ بنانے کے لیے کہ انسان کسی کو گجرے پینا دے اور گلے ملے اور پیار محبت چیتا ہے وہ اور بات ہے تو ان دیمز کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی پر ٹانٹ نہ کریں نام لینا ضروری نہیں ہوتا لیکن اس طرح کا بولنا بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ کس کو کیا کہا جا رہا ہے دیکھیں جی میں پہلے بھی کہہ چکے میں ہوں نیوٹرل نہ میں اس فیملی کے ساتھ ہوں نہ میں اس فیملی کے ساتھ ہوں میرا کام ہے ریویو دینا تو میں دے رہی ہوں ایک ریویو میں کسی کے ساتھ نہیں ہوں ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے اور باقی یہ کہ میں نے تو خیر شبا ایک ٹائم میں شبانہ جی مجھے ٹھیک لگتی تھی تو میں نے ان کے حق میں بھی ویڈیوز بنائیں پھر ایک ٹائم ایموسن اور سویٹی ٹھیک لگتے تھے تو میں نے ان کے حق میں بھی ویڈیوز دکھائیں تو بے شک آپ میری چینلز پہ جا کے وہ ویڈیوز چیک کر سکتے ہیں مجھے کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے کہ مجھے کومنٹ کیے جاتے ڈی ایمز کیے جاتے آپ کی کیا ذاتی دشمنی ہے آپ کیوں پیچھے پڑی ہیں بھئی مجھے کسی کے پیچھے نہیں پڑنا اور سچی بات ہے مجھے جو جہاں صحیح لگتا ہے میں وہ ہی کہتی ہوں اور اس بارے میں مجھے کوئی ڈالرز نہیں ملتے کیونکہ پہلے سویٹی کی باری پہ مجھے کہا جاتا تھا اچھا کتنے ڈالرز ملے یا مہینہ باندھا ہوا ہے پھر ہمیرا جی کے حق میں بولتی ہمیرا ویلوکس کے بارے میں تو وہ جی مجھے تب بھی یہی بولا جاتا ہے کہ وہاں سے کتنا ملتا ہے تو جناب یہ اس طریقے سے چیز نہیں ہوتی مجھے کچھ کومنٹس آئے اس بارے میں کہ جی آپ سویٹی بی بھی کچھ کہا کریں بھئی میں کیا کہوں وہ تو اپنے شوہر کے غم میں بیٹھی ہیں مجھے یہاں پہ ان کی یاد آتی ہے مجھے وہاں پہ ان کی یاد آتی ہے بھئی سویٹی جی وہ کون سے بڑے محاص پہ چلے گئے ہیں خیر سے وہ اپنی جوب پہ گئے ہیں اور اچھی خاصی جوب پہ گئے ہیں تو آپ کا بار بار یہ کہنا بھائیوں کے سامنے میکے میں یا اکیلے میں مجھے وہ یاد آ رہے ہیں مجھے وہ یاد آ رہے ہیں تو وہ لوگ کیا سوچیں گے بھئی ہم تو سویٹی کا حد تل امکان کوشش کرتے ہیں دل بہلا رہے اس کے ساتھ اچھا سلوک رکھے محبت اتفاق سے رہیں گمانا پھرانا کھلانا پھلانا سب ہی کچھ تو وہ کرے اس سے بھڑ کے وہ کیا کر سکتے ہیں لیکن پھر وہی بات ہے کچھ لوگوں کا جو مجھے ڈی ایمز آئے یہ بھی کہنا تھا کہ یہ اپنے کانٹینٹ کے لیے شوہر کو یوز کر رہی ہیں اور ان کا نام لے رہی ہیں اب یہ تو یا اللہ بہتر جانتا ہوگا یا آپ کو پتا ہوگا مجھے اس بارے میں البتہ کچھ نہیں پتا کہ اس میں کتنی سچائی ہے لیکن سویٹی یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ان کے اچھے کمانے سے آپ ہی کا فائدہ ہے آپ یہ جو رنگ رنگ کے شاپنگز کرتی ہیں اتنے بھاری گفت دیتی ہیں آخر ان کے کمانے سے ہی ہوتا ہے کرنی تو جوب آپ کو بھی چاہیے تھی لیکن چلے کوئی بات نہیں آپ یوٹیوب کھیل رہی ہیں یوٹیوب کے ساتھ ہی خوش ہیں تو اللہ آپ کو خوش رکھے اور باقی یہ ہے کہ آپ جو ہیں اپنے ویڈیوز میں کوشش کیا کریں کم سے کم کوکنگ دکھائیں زیادہ نہیں اور مجھے یہ بھی ڈی ایمز آ رہے تھے یہ ٹانٹ مارتی ہیں بھاشن بھاشن کہہ کے یا پھر یہ کہہ کے مجھے تو اپنے گھر میں جا کے کام کرتے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں یا مجھے اچھا لگتا ہے اپنے گھر میں جا کے کام کرتے ہوئے تھوڑی ممہ کی ہیلپ مطلب اس طرح سے آپ بات کرتی ہیں